اللہ تعالیٰ الرحیم حدیث مبارک کا سلسلہ جو خاص طور پر قربانی کے حوالے صدح وہ شروع گیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اسے فائلہ ملتا پہنچائے نبی دلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ہے نظر اللہ و عبرہ من صلیع و قالت جباؤ آہا کہ اللہ و شخص کو خوش و قرم رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے ایک تو اس کے در علمی باتیں آتی ہیں کچھ علمی استعلاحات بھی آتی ہیں جو ادر بدوری مثال کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بھئی وہ پون سکتا ہے دوسرا سمجھ دین حدیث میں اس حدیث سنتا سمجھنا کوئی ہر ایک یہ بس کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھیں ہر علم کی اپنی کارمینالوجیز ہوتی ہیں اگر آپ کو ڈرنس نہیں آتی تو آپ اس حدیث کو نہیں سیکھ سکتے تو ایسے ہی ہمارے ہاں جس کا دل چاہتا ہے بخاری پڑھ پکڑ کی مسئلے نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ترجمے دیکھ کے مسائل نکالنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کچھ خطرنات بات ہے قرر حضرت بن عمر رضی اللہ قدال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزبہ وینہ رب مصلا حضرت بن عمر رضی اللہ قدال نفرحاتے ہیں کہ نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم عیدہ میں خودانی کے جانور رذبہ اور نحر کی آگت پہ تھے عیدہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانی پرمایا گرتے تھے اور عام چائز اور دکری پھیڑ اور گائے پھیس دنبا بینڈا ان سب کے لئے افضل زباہ کرنا ہے اور رونٹ اور رونٹنی میں افضل نحر کرنا ہے نحر یہ ہوتا ہے کہ اوپ اور اوپ جیسے جانگل جیسے ہمارا یہ دلے سے نیچے ایک نخرا بنا ہوا ہے تو ایسے ہر جانور کا نرخرا گردن کے ختم ہونے کی جگہ سے بنا ہوتا ہے تمام جانوروں کا بنا ہوتا ہے تو یہاں پر نرخرے میں چھوڑی مار کے اس کو جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مین خون کی جگہ وہ یہ نرخرا ہے تو جب یہ جگہ کٹ جاتی ہے تو سارا خون نکل جاتا ہے اور چاروں تینوں رگیں کٹ جاتی ہیں چار رگوں میں سے دوسرے جانور زبا ہو جاتا ہے لیکن نرخرا جو زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اونک کا ہوتا ہے باقی جانوروں کا نرخرا زیادہ بڑا نہیں ہوتا اس لئے اونٹ اور اونٹنی میں نہر کرنا حفظ ہے دوسرے اونس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے اور دوسرے جانوروں میں نہر کرنے میں ان کی جان آسانی سے نہیں نکلتی اس لئے معارض کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اس میں زبا کرنا حفظ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبا اور نحر فرمایا لگتے تھے وہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وَيَنْهَا بِالْمُسَلَّا عید کاہ میں افضل یہ ہے کہ عید کی نماز عید کاہ میں حالات ہی جائے میں جب یہاں پر آیا تھا تو میں نے بغایدہ اس کے لئے کئی دارورتہ سے خطرے لئے تھے اور مسجد میں بھی جواز کا لکھ کر دیا تھا لیکن افضل یہ ہے کہ عید کی نماز عید کاہ میں عدا کی جائے مسئلہ یہ ہے برحال یہاں پر مسجد کے لئے عید کی نماز جائز ہے لیکن افضل آج کے زمانے میں بھی یہ ہے اور آج کے زمانے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شہر سے باہر عید گائیں ہوتی عید گاہ ہوتی تھی اس میں سارے شہر والے اکٹھے ہوگے عید کی نماز عدا کیا کرتے تھے تو لہٰذا وہ والی عید گاہ مراد ہے بلکہ چیت ہے وہ والی عید گاہ مراد ہے لیکن آج کل جو شہروں کے اندر جو میدان ہے اس میں لوگ جمع ہوگے عید عدا کرتے ہیں تو وہ بھی عید گاہ کا متبادل ہے اس کو بھی عید گاہ کہنا بالکل صحیح ہے لہٰذا افصل یہی ہے کہ عید کی نماز عید گاہ میں عدا کی جائے اور دوسرا افصل یہ ہے کہ قربانی بھی عید گاہ کے اندر ہی کی جائے برعض کیونکہ عید گاہ ہے اور اس کی مسال میں دون مرتبے استعمال ہوتی ہے لہٰذا وہاں پر گندگی اور مسجد کا کونسیٹ نہیں ہے لہٰذا قربانی کرنا صحیح ہے حضرت جابر رضی اللہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کیلئے ایک گائے اور ایک اون سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے ایک گائے میں سات لوگ شریک ہیں اگر گائے بہت بڑی ہے تو اس میں آٹھ لوگ شریک نہیں ہو سکتے اس طریقے سے گائے بہت چھوٹی ہیں تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سات سے کم لوگ شریک ہوں گے چاہے چھے حصے ایک آدمی کے ایک حصے دوسرے آدمی کا ہو لیکن سات حصے سمجھ لیں برابر سرابر ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ ساڑھے تین ایک بھائی کے ساڑھے دوسرے بھائی کے تو خوروانی نہیں ہوگی ساڑھے تین نہیں بلکہ ایک کے تین حصے اور پانچ کے ایک حصے اور ایک کا آدھا حصہ تو کسی کی خوروانی بھی صحیح نہیں ہوگی کسی طریقے سے جو سات حصے والے اس میں سب کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے سب کا صحیح النیت ہونا ضروری ہے یہ دو شرطیں میں نے آپ کو بنائی عقیدہ کا صحیح یہ جائز نہیں ہے اگر کر لی تو فربانی نہیں ہوئی باقی آج جو غیر مقلل ایخل حدیث ہیں اور مرحل ہوئی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کے ساتھ فربانی میں ہی ساڑھ آ جا سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ اپنے عقیدے والے لوگوں کے ساتھ فربانی کی چاہے ایک بات دوسری بات اس میں کہ صحیح نیت یعنی کہ سب کی نیت فربانی کا ہو کسی ایک کی نیت بہنگر ہوئی کہ یار وہ نہیں کھانا ہے یہ نیت ہوئی تو تب جو فربانی کسی کی نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے لوگ سمجھتے نہیں کسی کی فربانی کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حصے ہیں وہ آپ گوڑی کے ایک ذرے میں شریک ہے اب اس ایک ذرے کے ساتھ حصوں میں سے اگر ایک حصہ بھی گندہ ہے تو ضارع بات اسے کوئی نہیں کھائے گا یہ دوسر مزاج شخص اس کو استعمال نہیں کرے گا یہ دو چیز ضرور باقی حلال کمائی یہ جو ایک بلکل واضح سی چیز ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اجتماعی قرمانیاں ہوتی ہیں وہاں پر اس جیس کا خیال منتظمین کی ذمہ داری ہوتی ہے قرمانی کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی لہٰذا بطور مثال اگر ایسا وہ بھی جانتا ہے خدا نہ خاص تو قرمانی کرنے والے کی قرمانی صحیح ہو جائے یہ مسئلہ ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ راوی ہے یہ تیسری حدیث ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب ذلحج کا جب ذلحجہ کا پہلا اشرہ شروع ہو جائے ذمہ سے جو شخص ایک رواید میں یہ ہے کہ بال کٹوائے اور ناخن نہ کٹوائے ایک رواید میں یہ الفاظ ہے جو شخص بقرعی کا جان دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رہتا ہے تو قربانی کر لینے سے پہلے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے تو یہ دو قسم کے الفاظ ہم نے آگے کہ بال اور ناخن نہ کٹوائے اور بال کٹوائے اور ناخن نہ کٹوائے لیکن امومی مسئلہ وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن دونوں نہ کٹوائے یہ نہ کٹوانا مستحب ہے اگر کس نے کٹوائیا تو یہ مقروح تنزیح ہی ہے سراحق کے ساتھ بلکل صحیح ہے لیکن مستحب عمل ہے لیکن اس کے لیے جو قربانی کا ارانہ ہے اس کے زمین قربانی واجب ہے پہلی مسئل کی آخری حدیث ہے میں اس کے حوالے سے حضر بھی کر چکا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے بھی میں آپ آزاد کو تفصیل پر کر چکا ہوں حضرت ابن عباد رضی اللہ نے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلحج کے ابتدائی دنوں میں کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا خدا کے نزجی میں پورے سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نیک عمل کرنا ان دس دنوں سے زیادہ معقوم ہو یعنی ان دس دنوں میں کیے ہوئے تمام نیک عمال پورے سال کے نیک عمال سے افضل ہیں سرائے رمضان کے اس کا استثنہ آیا صحابہ نے عرض کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں خدا کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان نیک عمال کے برابر نہیں ہو سکتا فرمایا اس شخص کا جہاد فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دس دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص جس نے اپنی جان سے جہاد کیا اور اپنے مال سے جہاد کیا اور واپس نہیں آیا یعنی کہ وہ شہید ہو گیا سوائے اس آدمی کے عمل کے باقی تمام سال کے عمال سے افضلیت ہے تو یہ حدیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو سمجھ لیں ان دس دنوں کے اندر جو نفلی عبادت ہے اور جو روزہ رہنا ہے وہ تمام سال کے نیک عامال سے افضل ہے اور سوائے دو جیزوں کے ایک رمضان کے اور دوسرا جہاد کے اس کوئی کوشش کی جائے کچھ نفلی عبادت آدمی زیادہ کر دے اور کوشش کر گے روزہ رکھنے کا احتمام کرے ورنہ عرفہ کے دن کا یعنی نوزل حج کا روزہ لازمی رکھے وجہ فضیلت میں عرض کر اللہ سمجھ نہیں موسیقی